ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیو سیولیزیشن کے بارے میں تو بینہ کسی انٹرو کے ساتھ صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی رگے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتی جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہم ہماری ویڈیو کے ساتھ دی ویڈیو کے ایج واس بیٹوین 1500 بی سی ان سکس انڈر بی سی جیسی کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ آریانز کے آنے سے پہلے ایک سیولیزیشن تھی انڈیا میں جو تھی انڈوز ویڈیو سیولیزیشن اور جس کا کے ڈیکلائن ہو چکا تھا اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے انڈوز ویڈیو سیولیزیشن کے اوپر تو اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پر مل جائے گا اور میں اس ویڈیو کے ان میں بھی اس کا لنک دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو تو ان کے بعد یہ جو ویڈیو ایج تھی اس ایج میں پہلی ایک سیولیزیشن آئی تھی انڈوز ویڈیو سیولیزیشن کے بعد جو پوری طرح سے ایک طرح سے سب ہے کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح سیولیزیشن کو بھی جو اس کا نام ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سمعے میں ویڈ کی رچنا ہوئی تھی ویڈ آپ کو پتہ ہی ہے چار ویڈ ہیں جو رک ویڈ چجو ویڈ اتھر ویڈ اور سام ویڈ ان کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے تو اسی کار نے اس ایج کو ویڈی کے ایج بولا جاتا ہے جو اور یہ ایج آرینز کی تھی کیونکہ آرینز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈو آرین مائیگریشن یہ ایک بہت ہی زیادہ مددہ رہا ہے جو ہسٹورینز کے بیچ کی انڈو آرین مائیگریشن ہوئی کیسے تھے جو آرینز آئے تھے وہ باہر سے آئے تھے انڈیا کے نہیں تھے لیکن وہ یہاں پہ آئے کہاں سے تھے یہ کافی زیادہ ڈیبیٹیول مددہ رہا ہے اور کوئی بھی کسی ایک مت پہ پوری طرح پروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں میانے آپ کو بتائیے کہ یہ ڈیفرنٹ آرینز ڈیفرنٹ آرینز ڈیفرنٹ آرینز بتاتے ہیں کہ کہاں سے وہ آئے تھے ان کی مائیگریشن کیسے ہوگی سیم سے کچھ کہتے ہیں جیسے کی وہ کیسپین سے آئے تھے جو میکس مولر کے آئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسپین سے آئے تھے اور یہی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے یہ تھیوری جب انہوں نے یہاں پہ آئے وہ یہاں پہ قابضہ کارنا شروع ہوا شروع کیا تب سے ہی یہ ریدی کیسپین سے اچھ طرح کی جاتی یا اچھ طرح کے لوگوں اچھے they spoke Sanskrit or an Indo-European language most Sanskrit کا use کرتے ہیں سب سے زیادہ جیسے کہ آپ کو بتا ہی ہوگا کہ ویڈز میں بھی Sanskrit ہے ڈیلیڈا rural semi-nomadic life as compared to the Indo-European people who were urbanized تو یہ جو Indo-European people یہ تو urbanized تھے پوری طرح سے ایک طرح شہری سبیتھا تھی لیکن یہ آرینس جو بہت سے آئے تھے یہ rural سبیتھا تھی یا پینڈو سبیتھا تھی اور یہ ایک طرح سے چلنے فرنے والی زندگی بھی تاتے تھے it is believed that they enter India through kyber pass یہ مانا جاتا ہے کہ وہ انڈیا میں kyber pass کے انتر ہوئے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ North West frontier پہ کافی زیادہ passes ہیں جن کے ذریعے ہی انڈیا میں گھسا جایا سکتا ہے ورنہ وہاں پہ پہاڑ بہت ہنچے ہنچے ہیں انٹری نہیں کی جا سکتی لیکن کچھ passes ہیں جن کے ذریعے انٹری کی جاتے ہیں اور زیادہ تا جو attacks ہوئے ہیں انڈیا پہ باہر سے یا پھر کوئی بھی آیا ہے تو وہ kyber pass سے ہی آیا ہے now جو ویدک پیریڈ ہے اس کو two faces میں بانٹا جا سکتا ہے ایک ہے early ویدک پیریڈ یا ڑی ویدک پیریڈ بھی کہا جاتا ہے جسے جو چلتا ہے 1500 BC سے لے کر 1000 BC کے بیچ میں اور later ویدک پیریڈ آتا ہے اس کے بعد جسے painter grey wear face بھی کہا جاتا ہے painter grey face اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سمیں کی جو پوٹری تھی وہ paint کی ہوئی ہوتی تھی grey colour کی اس اسے اسے painter grey wear face کہا جاتا ہے تو آگے سب سے پہلے ہم بات کریں گے early ویدک پیریڈ کے بارے میں یا ڑی ویدک پیریڈ کے بارے میں تو یہاں پہ آئے رہے گیا initially the Aryans lived on the land not as sapat sindhu land of the seven rivers جو آپ کو امید ہے مجھے پتا ہوگا شاید آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو جو شروعات میں Aryans یہاں پہ رہنا شروع کیا تھا اس جگہ کے نام تھا اس سمیں جو ہمیں waves میں بھی اس نام کو ذکر ملتا ہے sapat sindhu نام دیا گیا تھا اس جگہ کے جو modern پنجاب ہے وہاں پہ پانچ rivers ہیں لیکن ابھی پنجاب میں پانچ بھی rivers نہیں رہ گئی ہیں because of the distribution between Pakistan and India تو یہاں پہ اس سمیں سات rivers ہوتی تھی سپت sindhu کہا جاتا تھا اس area اور وہ rivers تھی sindhu river جسے انڈوز بولا جاتا ہے اور جسی کہ انڈوز ویلی سیلالیزیشن کا نام پڑا تھا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد بیاس river جسے بپاش بولا گیا ہے بتستہ river جسے جہلم river کو بتستہ بولا گیا ہے راوی river جسے پروشنی بولا گیا ہے جناب river جسے اسکنی بولا گیا ہے ستلوز river جسے شتودری بولا گیا ہے اور سرسواتی river تو یہ سب ہی rivers ہیں آپ ان کے نام یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو امپورٹنٹ لگیں پیسے ہیں بھی امپورٹنٹ اور نہیں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو پلیٹیکل سٹرکچر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے رگویدی پپل کا جنہیں جو ان کا پلیٹیکل سٹرکچر تھا وہ کیسا تھا تو منارکیکل فارم آف گورنمنٹ تھی آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ پرانے سمعے میں ایک راجہ ہوتا تھا اور اسی کا جو حکم ہوتا تھا وہ مانا جاتا تھا پیٹریارکل فیملیز تھی جنب آزدی لارجس سوشل یونٹ رگویدک ٹائمز ہے جنہیں کی پیٹریارکل فیملی کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ جو بیٹوں کا یا پھر بڑوں آدمیوں کا زیادہ زور چلتا ہے انہیں ناکی اسطریوں کا تو وہ سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی ہوتی ہے سوشل گروپنگ تھی کل فیملیز میں بانٹا جاتا تھا گنام ہوتے تھے ویشو بھی کہا جاتا تھا انہیں اور جن ہوتا تھا جن کے کارنہ ہی ایک کنگ کو راجہ بولا جاتا تھا اور جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے چھوٹا یونٹ کیوں ہوتی تھی سوشل گروپنگ کی وہ کل ہوتی تھی جنہیں کی فیملی اس کے بعد آ جاتا گرام جنہیں گاؤں پھر اسے بانٹا جاتا بش میں یا ویسو میں اور اس کے بعد آ جاتا تھا پورا پورا راچہ ہے جنہیں کی جنرل ٹرائبل اسیمبلیز ور کارڈ سواز اینڈ سمیتیز اگزمپل آف ٹرائبل کنگڈمز بھارتز متسیاز یادوز اینڈ پوروز یہ سبھی جو ہیں یہ کنگڈمز تھی اس سمیے کی بھارتز متسیاز یادوز اینڈ پوروز یہ سبھی اس سمیے کی کنگڈمز تھی یا پھر اس سمیے کے کل تھے آپ کہہ سکتے ہیں ایسے اور جو اس سمیے ایک اسیمبلیز ہوا کرتے تھے سبح اور سمیتی جن کا تھوڑا کنٹرول ہوتا تھا راجہ کی پاوز کے اوپر اور ان کے اکارڈنگ راجہ کو کام کرنا ہوتا تھا تو یہ تھا پلیٹیکل سٹرکچر اب ہم بات کرتے ہیں سوشل سٹرکچر کی ارلی ویدک پیرڈ میں سوشل سٹرکچر کیسا تھا جیسے کہ ارلی ویدک پیرڈ میں جیسے آپ دیکھتے جائیں کہ لیٹر بیدک فیس میں تھوڑا ڈیکلائن ہو جاتا ہے لیکن ارلی ویدک پیرڈ میں ان کو ایک رسپیکٹیبل پوزیشن دی جاتی تھی جو سوا سمیتی ہوتی تھی ان میں بھی ان کو پارٹ لینے دیا جاتا جو جو ویمن پوائٹس کا بھی ذکر جائے ہوئے ہیں جیسے ان کے اگزیمپلز دی گئی ہیں اپالا مدرہ ویسوا ورہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس سمیے پہ بہت زیادہ مہتف تھا اس سمیے مونوگیمی مونوگیمی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی وائف رکھنا لیکن جو نارمل بیپل تھے وہاں پہ مونوگیمی تھی لیکن جو بڑے لوگ تھے جیسے کی راجہ وغیرہ لوگ تھے وہاں پہ پالیگیمی بھی پاپولر تھی جنہیں ان کی بیویاں ایک سے زیادہ بھی ہوتی تھی اور چائلڈ میریج کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے یہ اچھی بات ہے سوشل ڈسٹنکشن ایکسسٹڈ بٹ ور نوٹ ریجڈ اینڈ ہیڈ بٹری اور ایک بات ہے جو سوشل ڈسٹنکشن ہوتا تھا جنہیں جو جیسے جات بغیرہ ہوتی تھی تو وہ چیزیں اس سمیں پہ اتر ہی ریجڈ نہیں تھی اور وہ چیزیں جو تھی وہ آپ کے کام کے اوپر نرفر کرتی تھی نہ کی آپ کے برت کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں ایکنومک سٹرکچر کی جیسے کہ پہلے بھی کلیئر ہوتا ہے کہ وہ گائیں رکھتے تھے جیسے کہ وہاں پہ کیٹل ریئرنگ سوسائٹی تھی اور جو پیدا جاترہ بغیرہ کرنے میں وہ کافی بشراس رکھتے تھے کافی ایسے ہی چلتے رہتے تھے اگری کلچر بھی کلتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرڈیوز میڈ پرڈکٹس میڈ آٹ آف کپر آئرن آئرنز برونز جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آئرن جو تھا وہ مال کرتے تھے آئرن اور دوسری بات تھی گھوڑوں کا بھی مانا جاتا ہے کہ کوئی نہیں پاتا تھا گھوڑوں کے بارے میں لیکن یہاں پہ بھی گھوڑوں کا آریانز بہت زیادہ استعمال کرتے تھے they had horse chariours ہوں گھتے تھے ان کے بات rivers were used for transport کے لیے ندیوں کا استعمال کیا جاتا تھا cotton and woolen fabrics was spun and used cotton کے کپڑے initially trade was conductor through the water system but later on coins یہ term یاد رکھنے والی ہے جو ارلی ویدک پیریڈ میں جانے لگا تھا اسے نشک بولا جاتا تھا otherwise water system جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا آپ ایک چیز دیتے ہیں کسی اور کو جو آپ کے پاس زیادہ ہے اور اس سے وہ چیز لے لیتے ہیں جو آپ کے پاس کم ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے سسٹم اس کو بولا جاتا ہے اور coins بھی use کیا جانے لگے تھے gold coins جسے نشک بولا جاتا تھا تو آگے ہم بات کرتے ہیں ان کی religion کے بارے میں جو people تھے ان کی religion کیسے تھے they worshiped nature forces like earth, fire, wind, rain, thunder etc by personifying them into ڈائیٹیس جیسے کی انسان نے شروع سی ایسا کیا ہے کہ جس چیز سے اسے ڈر لگتا ہے جس چیز کا وہ ابھاری ہوتا ہے جیسے کی آپ پانی کے بہت ابھاری ہوتے ہیں کیونکہ پانی آپ کو جیویت رکھتا ہے ہوا کے ہوتے ہیں جنہیں کیونکہ انسان کا روپ دیا جاتا تھا ان چیزوں کو اپنی کلپنا میں انسانی روپ دے دیا جاتا تھا جیسے کی اندر کو جو thunder کا god مانا جاتا ہے بارش کا اور ایسا یہ سب تھا most important ڈائیٹیس اور اس سمیں پہ سب سے most important تھے اندر other ڈیٹیس اگنی, fire, ورن, rain ورن ویسے وائیو کی ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے یہاں پہ غلط ہے وائیو وینڈ اور ان اس سمیں پہ الگ الگ چیزیں تھی اوشہ ورشپ اب ان سب چیزیں ورشپ یہ کافی ایک سٹریکنگ چیز جو آپ کو یاد رکھنے والی ہے اس سمیں پہ نہ ہوئے ایڈل ورشپ بھگوان کے مورتیاں وہ چیزیں نہیں بناہی چاہتے اور اس کے ساتھ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بسند رہی ہوگی ہم نیکسٹ ویڈیو میں کانٹینیو کریں گے اگلے پارٹ کے ساتھ جو ہوگا ہمارا لیٹر ویڈک پیریاد اور پینٹر گری فیس تو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تھانک فور واشنگ دس ویڈیو آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تانجو میں اب جب بھی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے طورت پال ویسے مجھے امید ہے اب تک میں نے اپلوڈ کر دی ہوگی وہ ویڈیو بھی اگر نہیں کی ہے تو آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا اس ویڈیو کے اینڈ میں یہاں پہ آپ کو لنک ضرور مل جائے گا اس ویڈیو کا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور اس کے ساتھ آپ کا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اور پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا